دوستو یہ ہے نتن مہتا اور انہوں نے ان سارے ویسٹ کو ڈیزائن کیا ہے وولٹ کے ونڈرز جیسے پیریس کے ایفل ٹاور، امریکہ کا سٹیچو آف لیبرٹی اور تاج مل جیسے وولٹ کے ونڈرز وہ بھی ان سارے ویسٹ سے پر نتن جی یہ ویسٹ سے کیوں بناتے ہیں اور آخر یہ ونڈرز ہے کہاں کیا ہم بھی وہاں جا سکتے ہیں ان خوبصورت سرونڈنگ کو دیکھ کر آپ کو یقین نہیں کرو گے کہ یہ کبھی لینڈفل سائٹ تھی دوستو آج کے موڈنائزیشن کا بائیو پروڈک میٹل سکرپ ہی ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انڈیا میں ایک سال میں 6.5 ملین ٹان سکرپ جنریٹ ہوتا ہے جسے کئی طریقے سے ریسائیکل کیا جا سکتا ہے اور اس کا ایک بہت بڑی ایگزمپل ہے نتن میتا کیونکہ اس سکرپ کو آرٹ کا ایسا ایمیزنگ لک دینے کو ان سے اس کو سیکھنا چاہیے ان ونڈرز کو بنانے کے لئے نتن جی کے پاس سب سے پہلے چیلنج تھا کہ اتنے سارے مٹیریل کو بھی ایک ہی فارمیٹ میں ملنا پھر نتن جی نے جو بھی مٹیریل ملا وہ اسے ریسائیکل کر کے نیو ونڈرز میں لگانے لگے اور یہ ایک لینڈفل سائٹ ہونے کی وجہ سے بہت ساری مشکل آئی لیکن نتن جی نے ہار نہیں مانی اور دن رات اے کر کے ویشٹ کو ونڈرز میں بنایا اور فروری 2019 میں انویٹ کیا ہے دوستو پورے ہی ونڈرز ڈیلی کے پارکس میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کو یہ فیکٹ جان کر کیسا لگا کمیٹ سیکشن میں لکھنا نہیں بھولیے گا